اسلام علیکم ڈیر ویورز کیسے ہیں سب خیر کریہ سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو مجودہ صورتحال کا پتہ ہے کہ جو اس کا ملک کی صورتحال چل رہی ہے کتنی ڈینجرس خطرناک صورتحال چل رہی ہے ریسینٹلی آپ نے دیکھا کہ ہینو اپنا ریٹ ساٹھ لاکھ سے جمب کر کے نڑے نوے لاکھ پچاس ہزار پر لے گیا اور کوئی نوٹیفکیشن نہیں دیا اور ہینو کے پاس گاریاں بھی اویلیبل نہیں ہیں ہینو کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہیں ہینو ہیں آئی سوزو ہے فور لینڈ ہے جے ایم سی ہے جیک ہے کوئی بھی کمپنی ہے تمام کمپنیز کے پاس سی کے ڈی گاریاں بلکل ختم ہو چکی ہیں گاریاں پیچھے بیک پر نہیں ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے یہ دسمبر دوہزار تئیس کو جا کر کلیر ہوگا وہ بھی اگر اکتوبر میں آپ کے پاکستان کے الیکشن ہو جاتے ہیں تب جا کر دسمبر میں کوئی حقومت آتی ہے ایل سی اوپن ہوگی ادروائز کوئی چانس نہیں ہے ایل سی اوپن ہونے کا معاملات ایسے ہی بگرتا جائے گا اور ایڈ دا اینڈ کیا ہوگا تمام کمپنیز اپنے ایمپلائز کو بھی فارق کرنے پر مجبور ہو جائے گی سو معاملہ ابھی یہ ہے کہ اتنی صورتحال کے باوجود بھی ماسٹر فٹون نے اپنے ریٹ میں اضافہ نہیں کیا جہاں پر اس کا ریٹ تب وہیں پر رہا ہے تیتیس لاکھ پچانیمہ ہزار یارہ فٹی چونتیس لاکھ پچانیمہ ہزار چودہ فٹی تقریباً تین مہینے ماسٹر فٹون نے اپنے ریٹ میں اضافہ نہیں کیا اب مجودہ صورتحال یہ ہے کہ فٹون کے پاس بھی ریسینٹ لیو بھی ہمارے پاس کمپنی کے پاس تقریباً پیچھے کوئی ساٹھ سے پینسٹھ یونٹ رہ گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بھی گاریاں اویلیبل نہیں ہیں ہاں اگر کوئی بھرا آرڈر آ گیا تو یہ بھی گاری جاتی رہنی ہے سو جس نے پرچیزنگ کرنی ہے ٹائم سے پرچیزنگ کر لیں نیو ریٹ اس کا آ گیا ہے یارہ فٹ کا اکتالیس لاکھ پنتالیس ہزار رپیہ اور چودہ فٹ کا ریٹ آ گیا ہے ویداؤ ڈیک کا باتالیس لاکھ اور پنتالیس ہزار رپیہ یہ ریٹ بھی آپ کو صرف اسی مہینے کا اپریل کا ریٹ ہے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اپریل سے پہلے ہی یا اپریل کے میڈ میں مزید قیمت میں اضافہ ہو جائے اور یہ پروڈکٹ آپ کا ارتالیس لاکھ رپے میں چلا جائے سو اس وقت سے بچیں کہ ارتالیس لاکھ کا ہو جائے بجٹ سے بالکل آؤٹ ہو جائے ابھی بھی وقت ہے گاری کو ٹائم سے پرچیزنگ جس نے کرنی ہے بھائی نے کر لیں نہیں تو آپ کو یہ مہنگے ریٹ پر بھی گاری نہیں ملے گی مہنگا ریٹ ہونے کے باوجود بھی گاری کی بکنگ بھی سسپینڈ ہو جائے گی سو تمام صورتحال میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پاک ملک کے اوپر پاکستان کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے حفاظت کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی کے ساتھ ایک اگلی لیٹس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے زیادہ دیجئے گا اور بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ